موسیقی اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزدار سے افطار سنیک کی ریسی پرے کر آئی ہوں میں آپ لوگوں سے کھانے جارہی ہوں شاورما پیزا سینڈوچ جو کہ بہت ہی مزدار بنتا ہے بنانے میں بہت احسان ہے بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتا ہے quick and easy recipe ہے اور healthy بھی ہے اس کو آپ بہت easily بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازتک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چانل پر نائے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ all notification کو کلک کریں اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کی notification آپ کو سب سے پہلے ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو like and share کرنا نہ بھولیں تو چلیا یہ recipe start کرتے ہیں تو ادھر ہمیں چاہیے ہوگا one teaspoon cooking oil وہ ہم نے ایک pan میں add کر دیا ہے پھر میں اس کے اندر add کروں گی پیاز ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے اس کو میں نے chop کر لیا تھا اس کو ہم ہلکا سا fry کر لیں گے اس کا color change ہونے تک تو دیکھیں fry ہو گیا اب اس کے اندر میں add کروں گی لسن ادرک کا paste one teaspoon کے برابر اور اس کو بھی fry کر لیں گے جب یہ اچھے سے fry ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر مسالے add کریں گے تو ادھر میں لے رہی ہوں لال مرچو کا powder one teaspoon حلدی powder add کریں گے اس میں half teaspoon پھر میں اس کے اندر add کروں گی zero powder one teaspoon salt add کریں گے one teaspoon ان تمام مسالوں کو اچھی طریقے سے ہم پکا لیں گے اسی کے اندر چند second کے لیے ہلکا سب بھون لیں گے بس پھر میں اس میں تھوڑا سا پانی add کر دوں گی کہ مسالہ جلنا جائے two tablespoon کے برابر ہی add کیا تھا اس کو mix کریں گے پھر میں اس کے اندر chicken add کروں گی تو chicken نے میرے پاس ایک cup کے برابر boil ہوا ہوا اس کو میں نے chunks میں توڑ لیا تھا اور اس کو آپ نے mix کر دینا ہے اچھی طریقے سے اسی مسالے کے ساتھ بس ہلکا سا mix کریں گے دو منٹ میں فرنگ بن کے تیار ہو جاتی ہے یہ mix ہو گیا اب اس کے اندر ہم add کریں گے tomato باریک کٹا ہوا آدھر cup کے برابر بیچ نہیں ہے اس کے اندر بیچ ہٹا کے کٹا تھا اور پھر ہم اس کے اندر add کریں گے شملہ مرچ آدھا cup sweet corn add کریں گے اس کے اندر one food cup کے برابر اور اس کو بس mix کر لیں گے اب ہلکا سا toss کرنا ہے اس کو اچھی طریقے سے mix کر لیجئے تو یہ مزیدار سی filling ready ہے vegetables آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق بھی add کر سکتے ہیں جو بھی آپ کھانا پسند کرتے ہیں اب اس کے باد ہمیں چاہیے ہوگا پیٹا بریڈ تو پیٹا بریڈ میں نے لے لی تھی یہ ریڈی میٹ مل جاتی ہے مارکٹ سے آپ لوگ چاہیں تو گھر کی بھی بنا کے use کر سکتے ہیں اس کو بس دونوں طرف سے ہلکی سے سیکھ لینا ہے کہ بس ہی گرم ہو جائے تو اس کو میں نے سیکھ لیا تھا اور اس کے باد ہم لے لیں گے پیٹا بریڈ اس کو ہم اسیمبل کرنا سٹارٹ کریں گے تو اس کے اوپر میں لگا لوں گی یہ ریڈ سوچ شاورما ریڈ سوچ ہے گا اس کی ریسیپی آپ کو میرے چینل سے مل جائے گی بہت ہی مزدار بنتا ہے یہ سوچ اور یہ تہینی سوچ ہے تو یہ بنانے میں ہم یہ دونوں چیزیں use کریں گے تو سب سے پہلے ہم ریڈ سوچ لگا لیں گے اس کے بعد ہم تہینی سوچ لگا لیں گے اس کے اوپر یہ لگانے کے بعد ہم نے جو filling بنائی تھی وہ ہم رکھ دیں گے اس کے اوپر اچھی quantity میں یہ دیکھیں اس طرح سے اوپر میں تھوڑا سا چیز ایٹ کروں گی mozzarela یا پھر چیڈر دونوں میں سے کوئی بھی use کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس موجود ہو پھر میں اس کے اوپر ایٹ کروں گی تھوڑا سا کیچپ کیچپ ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ہیلیپنوز ریڈ این گرین دونوں ایٹ کی ہیں اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو ایٹ کر دیجئے گا all is ایٹ کر دیں گے اس کے اوپر اب دوسری پیٹا بریڈ سے اس کو کور کریں گے اوپر ہم لگا لیں گے اس کے میونیز تقریبا 1 ٹیبل سپون کے برابر اور اس کو سپیٹ کر دیں گے اس طرح سے پھر اوپر ہم ایٹ کریں گے چلی گارلک سوس اور اس کو بھی ہم نے اسی کے اوپر پھیلا دینا اس طرح سے اس کے بعد اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے چیز تو چیز میں اس کے اوپر سپرنکل کر دوں گے اچھی کونٹیٹی میں آپ لوگ رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر کم یا زیادہ اگر آپ کو زیادہ پسند تو زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں کم پسند ہیں تو کم بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو چیز ہم نے اس کے اوپر سپرنکل کر دیا ہے کھوٹی بھی لال مرچ اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گے بہت تھوڑی سی آلیف سے ہم اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اس کے بعد میں اس کے اوپر رکھ دوں گی تھوڑی سی کیپسکم بہت تھوڑی سی اور ہیلیپینوز رکھ دوں گی ریڈ کرر کی اس طرح سے دیکھئے ریڈی ہے اب اس کو ہم تھوڑی دیر کیلئے پکائیں گے دس منٹ کیلئے ہی کوک کرنا ہے تو ایک پین کی اندر آپ نے اس طرح سے اس کو رکھ دینا ہے پین کو میں نے کچھ گریز کچھ نہیں کیا تھا اس کو کور کر کے ہم دس منٹ کیلئے پکنے کیلئے چھوڑ دیں گے لو میڈیوم فلیم پہ بس اس کا ہمیں چیز میلٹ کرنا ہے اور اس کی جو نیچی کیلئے رہے وہ ہلکی سی کرسپی ہو جاتی جو کہ کھانے میں بہت مزیدار لگتی ہے دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے اس کو آپ نے گرم گرم سرف کرنا ہے افتار کے لئے آئیڈیل ریسپی ہے سب اس کو کھانا پسند کریں گے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بہت سیمپل سی ریسپی ہے بہت جلدی بننے والی ریسپی ہے اور اگر آپ لوگ اس کو پین میں نہیں پکانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کو اوون میں بھی بیک کر سکتے ہیں بس اتنا ہی بیک کرنا ہے کہ اس کا چیز میلٹ ہو جائے پانچ سے سات منٹ ہی لگیں گے اوون کے اندر پین میں اس کو لگیتے دس منٹ تو یہ دیکھیں ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی مزیدار بنتا ہے ٹرائے کریں تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے سو وی ویڈرز اگر آپ لوگ میں یہ ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنی فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ